اللہ تعالیٰ انسان اپنے غموں کو کبھی بھول نہ پاتا تکلیفوں کو کبھی بھول نہ پاتا اس کا غم کبھی نہ مرتا اس کی حسرت کبھی ختم نہ ہوتی لوگوں کے رویوں کو لے کر وہ ہمیشہ کرتا رہتا اور کبھی بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا اور سب سے بڑھ کر انسان کبھی زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہی نہ ہو پاتا کیونکہ وہ ہمیشہ تکلیفوں کو پریشانیوں کو یاد کر کر کے کرتا رہتا اور زندگی کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے وہ خیر بات کہہ دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزوں کو بھولنے کی نعمت عطا فرمائی ہے تو عادت ڈالنی ہے ہمیں چیزوں کو بھولنے کی اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں زندگی میں ہمارے ساتھ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتا ہے تکلیفیں بھی آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اپنے بچھڑ کر چلے جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے کاروبار وغیرہ میں بہت کچھ ہوتا ہے تو ماضی کی چیزوں کو لے کر کرتے رہنا ان کو یاد کر کر کے ان کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہونا یہ خود پریشانی کو دعوت دینے والی بات ہے ماضی کو بھولنے کی عادت ڈالیں مستقبل کے بارے میں سوچیں ایک مسلمان کا تو تقدیر پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ ہو گیا جو پریشانی آنی تھی وہ آ گئی جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا جس نے بچھڑنا تھا فوت ہونا تھا وہ فوت ہو گیا اس کا وقت آ گیا تھا اب ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سوچ بچار کر کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے تربیت فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے کوئی پریشانی آ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ کرتا تو ایسا ہو جاتا اگر میں ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا فرمائے جو اگر ہے نا اگر لو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے ایسا دروازہ کے جو کبھی بھی بند نہیں ہو پاتا انسان سوچتا رہتا ہے پریشان ہوتا رہتا ہے دیکھیں ایک مرنے والا مر گیا اب وہ دنیا میں واپس کبھی بھی نہیں آ سکتا لیکن اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے اگر ایمبولنس پہلے آ جاتی تو یہ بچ جاتا اگر ڈاکٹر آ جاتا تو اس کی زندگی بچ جاتی اگر فلام انجیکشن لگا دیا جاتا تو یہ بچ جاتا بھئی کیسے بچ جاتا جب اس کا وقت ہی آ گیا تھا اس کی زندگی تھی ہی اتنی تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے اور پھر یہ بات جو ہے یہ عقیدہ تقدیر کے بھی خلاف ہے جب ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا تھا ویسے ہی ہوتا ہے تو جو تقدیر میں لکھا تھا ویسے ہو گیا تو یہ اگر اگر مگر مگر کرنے سے اب کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اگر ہم پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں غموں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ماضی کو بھولنے کی عادت ڈالیں اور مستقبل کی اپنے زیادہ سے زیادہ فکر کریں